ادھر کرناٹک کے کرشی منتری بی سی پاٹل کے ویکسینیشن پر ویواد بڑھ گیا ہے بی سی پاٹل نے اسپتال کی بجائے اپنے گھر پر ہی ویکسین لگوایا جبکہ کرونا پروٹوکال کے تحت اسپتال میں جا کر ویکسین لگوانے کا نیم ہے جبکہ انہوں نے ویکسینیشن ٹیم کو گھر پر ہی بولا لیا اس معاملے میں سواستی منترالے نے بھی سوال اٹھائے ہیں سواستی منترالے نے اس معاملے میں راجس سرکار سے ریپورٹ طلب کی ہے اس بیچ کانگریس میں انترکلا ایک بار پھر کھل کر سامنے آنے لگی ہے اور اس بار وجہ پشم بنگال میں کانگریس اور انڈین سیکلر فرنٹ یعنی آئی ایس ایف کے بیچ ہوا گھڑ بندھن ہے کانگریس نے تا آنند شرما نے اس گھڑ بندھن کو لے کر اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سامپردائکتہ کے خلاف لڑائی میں کانگریس چیناتمک نہیں ہو سکتی سیلیکٹیو نہیں ہو سکتی ہمیں سامپردائکتہ کے ہر روپ سے لڑنا ہے آنند شرما نے پشم بنگال پردیش کانگریس کے ادھیکش پر بھی تیخے شبدوں میں پرہار کیا وہیں آنند شرما کے آروپوں پر عدیر رنجن چودری نے کہا کہ ہم لوگ پردیش پرباری ہیں کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لیتے جب تک کی آلہ کمان سے آدیش نہیں ملتا دیکھیں جو میں نے کہا ہے وہ میری چنتہ کو بیکت کرتا ہے کیونکہ شنکائیں ہیں کانگریس کی ایک اپنی وچار دھارہ رہی ہے اس لئے میں نے یہ کہا کیونکہ کئی بیوادت بھاشن اور بیان میں نے دیکھے ہیں میں نے سنگٹھن کی ہیت میں بات کہی ہے کیونکہ کانگریس ایک راشتری سنگٹھن ہے دھرم نیرپیش اور پرگتی شیلد سنگٹھن ہے جس کی سماویشی سوچ ہے اس کو اسی پریپیکش میں لیا جانا چاہیے ہو سکتا ہے اس پر الگ مت ہو وہ ہر پرجاتاترک سنگٹھن کے اندر ہوتا ہے ادھر پشم بنگال کیرل اور اسم میں کانگریس کے گٹھ بندھن پر بی جے پی نے گم بھی ناروپ لگائے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کس طرح سیکلرزم کے نام پر کانگریس کن کن پارٹیوں سے گڑ جوڑ کر رہی ہے بی جے پی نے بتایا کہ یہ اس کے چہرے کو درش آتا ہے بی جے پی نے کہا کہ پشم بنگال میں کانگریس کا آئی ایس ایف سے کیرل میں مسلم لیگ سے اور اسم میں اے آئی یو ڈی ایف سے گٹھ بندھن ہے اور ان جے پی نے کانگریس کے انگر بندھن کو اپاویتر اور ٹھگ بندھن بتایا اور کہا کہ کانگریس صرف گھار والوں کی پارٹی ہے اور اس کا کسی وچار دھارہ سے کوئی لینا دینا نہیں جہاں کانگریس رہتی ہے وہاں انہولی انٹینشن رہتا ہے ان کی چھائیں ہی انہولی ہے انہولی الائنس رہتا ہے اور انہولی پرفارمنس جب انٹینشنس ہی اچھے نہیں ہے تو پرفارمنس اچھا کیسے ہو سکتا ہے پرفارمنس تو تیس سیکنڈ میں ہی سو جاتا ہے کسی بھی راجے میں اگر پرفارمنس اور گورننس کی بات کی جائے تو راہل گاندھی تو کہی رہتے ہیں وہ تیس سیکنڈ میں سو جاتا ہے وہاں پرفورمنس اور ڈلیوری نہیں ہوتی ہے ہاں ہم مسلمانوں کی پارٹی ہے یہ راحل گاندھی نے کہا ہاں ہم مسلمانوں کی پارٹی ہے مگر آج ہم یہاں سپشٹ کر دے جہاں تک کانگریس پارٹی کا سوال ہے یہ بھلے ہی بند کمرے میں کہتے ہوں ہاں ہم مسلمانوں کی پارٹی ہے یہ مسلمانوں کی پارٹی بھی نہیں ہے یہ کیول گھر والوں کی پارٹی ہے یہ روبرٹ وادرا کی پارٹی ہے یہ سونیا جی کی پارٹی ہے یہ راحل کی پارٹی ہے اور یہ پریانکہ وادرہ کی پارٹی ہے بس ان چاروں کی پارٹی ہے اور یہ کسی کی پارٹی نہیں ہے بس ان چاروں کا بھرن پوشن ہوتا رہے ان چاروں کو ستہ ملتا رہے موٹا مال پریوار تک آتا رہے اتنا ہی ادیش اس پریوار کا اور اس پارٹی کا ہے ادھر کانگریس کی رار جمہو کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے پی ایم موڈی کی تعریف کرنے پر خلام نبی آزاد کا اپنی ہی پارٹی کانگریس میں ویرود تیز ہو گیا ہے آت جمہو میں کانگریس ایک کارکرتاؤں نے پردرشن کیا ان کی مانگ ہے کہ خلام نبی آزاد کو پارٹی سے نکالا چاہے کانگریس کارکرتاؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی نے خلام نبی آزاد کا کافی سممان کیا لیکن جب انہیں پارٹی کا سمرتھن کرنا چاہیے تب وہ بی جے پی سے دوستی نبھا رہے ہیں پارٹی کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ غلام نبی آزاد نے ڈی ڈی سی چنام میں پرچار نہیں کیا لیکن وہ جمعو آ کر پردھان منطری کی تعریف کر رہے ہیں ہماری مان ہے خونیا گاندی جیسے کہ ان کو پارٹی سے نکارا جائے ایکشن کیا جائے کانگریس کے کارکرتاؤں نے آج یہاں روش وقت کیا ہے وہ کانگریس کے کارکرتاؤں سوڑک پر آئے ہیں اور آج سبتست راپورٹیشن کے خلاف کیا ہے اور چلے ہم آپ کو سناتے ہیں غلام نبی آزاد کی اس پرتگریہ کو جس میں انہوں نے پی ایم موڈی کی تعریف کی تھی جس کے بعد سے ہی کانگریس میں آزاد کے خلاف گھمہ سانچاری ہے مجھے بہت ساری لیڈروں کی بہت اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں اب جیسے میں خود گاؤں کا تو بہت بڑا فقر ہے ہوتا ہے کہ یہ بڑے لیڈر ہیں ہمارے پرائیمس ریویو کہتا ہے میں گاؤں سے نہ تھا کچھ بھی نتا برطن مہت داتا چاہے چیاسی طور ہم اسے ان کی خلاف ہیں لیکن کب سے کم جو اپنی اصلیت ہے اس کو نہیں چھپا گرمشن پشم بنگال اور اسم کو لے کر بی جے پی نے کمر کس لی ہے خبر ہے کہ بنگال اور اسم چنا میں پی ایم موڈی دھوان دھار ریلیاں کریں گے پی ایم موڈی بنگال میں بیس ریلی کریں گے جبکہ اسم میں ان کی چھے ریلیاں ہوں گی پی ایم کی ان ریلیوں کی شروعات سات مارچ کو کولکاتا کے بریگیڈ میدان سے ہوگی وہیں گریب انتری امیت شاہ اور بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا بھی بنگال میں پچاس پچاس چناوی ریلیوں کو سمبودد کریں گے آج پشم بنگال کے مالدہ میں یو پی کے سی ایم یوگی آدیت تیناتھ نے ریلی کی اور ممتہ سرکار پر جم کر عملہ بولا یوگی نے کہا کہ ارہا جکتہ پھیلانے والوں کے ساتھ ٹی ایم سی کی کیسی دوستی بھائیو بینو بنگال میں آج جیس ریوان کے مارے لگانے کو بھی پرتیمند کرنے کا کاری کیا جاتا ہے اور حملے کروائے جاتے ہیں لیکن میں بنگال کی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں میں ممتہ دیدی جسے انڈود کرنا چاہتا ہوں ایک سرکار کبھی اتر پردیس میں تھی جو یوگی آوے رام بھکتوں پر گولی چلاتی تھی اس سرکار کا اور ساپ نے دیکھا ہے کیا ہو گیا ہے اور اب باری بنگال میں ٹی ایم سی کی سرکار کی ہے آج بنگال کے اندر ایک بار پھر سے جیسری رام کے نارے کو پرتیمند کرنے کا کاری کیا جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا بھارت کی جنتا رام کے بگر کوئی کام نہیں کرتی ہے جب آپ اس میں ملتی ہے تو رام رام کہتی ہے